جاری ہے آپ لوگوں کی بھرپور پارٹسپیشن کے ساتھ اور صبح سے ہی یہاں پر مختلف سیشنز ہو رہے ہیں جو نہایت کامیابی سے جاری ہیں اور اب جو مرحلہ ہے وہ بڑا زبردست ہے پرفارمنسز ہیں ہمارے آرٹسٹوں کی جو میں اناؤنس کروں گی اس کے لیے درخواست ہے کہ آپ لوگ ذرا پلیس بیٹھ جائیے سکتورے ممک So, we have music, we have theatre and we have lot more for you Yes Are you ready? کیسے پتہ چلے مجھے بس زیادہ that's it that's it that's it اچھا جناب آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کی کانفرنس میں بہت سارے رنگ ہیں بہت سارے سیشنز ہیں مختلف پرفورمنسز ہیں موسک ہے تھیٹر ہے ڈراما ہے ریڈنگز ہیں اور ان سارے رنگوں سے مل کر یہ کانفرنس ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری ہے اور اب میں ایک ایسی پرفورمنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو اپنے اندر بہت انفرادیت لیے ہوئے ہیں تھیٹر پرفورمنس ہے اور تھیٹر میں ڈرامے میں مہمون بہت سارے کیاریکٹرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں لیکن اس تھیٹر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایک ایکٹر آئیں گی اور پرفارم کریں گی اور ساری کہانی کا بوجھ وہ خود اٹھائیں گی اور یہاں اپنی انفرادیت ثابت کریں گی وہ بتائیں گی کہ وہ کتنی اچھی ایکٹر ہیں سٹیج کی ٹیلیویجن کی آپ سب ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کے فن کو مانتے ہیں تھوڑا سا اس کی کہانی کے بارے میں بتاؤں کہ ایک ہماری بڑی ٹیلنٹڈ رائٹر ہے سباحت زہرہ ان کی ایک شارٹ سٹوری ہے چپا بھر آسما تو اس پر یہ تھیٹر پرفارمنس بیس کر رہی ہے اور اسے آپ کے سامنے پیش کریں گی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے بختاور مزھر بتی اچھے دارد دار 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 نایی پڑھے گا اور آج کبھر وں جو ڈواکش تاری дней بدل لوگ استقبال کیجئے اور آج کے بعد ہم ایک آم آسان سی زندگی جی پائیں گئے میں آگے بڑھی تو اسپیکٹر مسکرائیا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کے مسکرات بھی میری ترس تھا وہ ترس کھا رہا تھا مشکل کے وہاں بھی سارے لوگ مجھ پہ ترس کھا رہتے لیکن پھر بھی میں نے سوچ لیا کہ میں آج یہاں سے اپنے 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 دین چھوڑوں گی اور خوش خوش لوٹوں گی اپنے بیٹے کے ساتھ کیونکہ آج مجھے میرا بیٹا مل جائے گا انسپیکٹر کے ہاتھ میں کلخافہ تھا اس میں تصویر تھی اور وہ لیکن یہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ تو بلال نہیں ہے میری چیخ سنگ کے انسپیکٹر مایوس ہو گیا بلکہ وہاں پہ سارے لوگ مایوس ہو گئے لیکن یہ میرا بیٹا تھا ہی نہیں میں اس کو غور سے دیکھتی رہی میری بہر حاجرہ ہوئی اس کو غور سے دیکھتی رہی وہ بلال ہی وہ کسی اور ماں کا بچہ تھا وہ بلال اور پہ 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 ایک تھکن سے برسنے لگی اس سوچ کی تھکن پہ آج ایک اور رات مجھے میری بچے کی بہر گوزارنے پڑے گی ایک اور رات تکلیف کی اور آزیت کی آپ لوگ سمجھنے نہیں ہیں وہ بس دس سال کا ہے میرا بیٹا میرا بلال وہ چھوٹا ہے ابھی میرا سوچتی ہوں کہاں ہے کیسا ہے زخمی ہے زندہ بھی ہے اور یہ سوچ کی مجھے اپنے ہاتھ سے نصر سے ہونے لگی کہ اگر میں میں محفوظ ہوں کیوں محفوظ ہوں اگر وہ محفوظ نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ کیوں ہوں اور یہ سوچ کے مجھے اپنے ہاتھ کو مار ڈالنے کی خواہش ہجاگنے لگی اور میرے زون روم میں غصہ چڑھنے لگا اور میں کچھ بھی تو ٹھیک نہیں تھا کچھ بھی لیکن آپ کے بند کرتے ہی سب ٹھیک ہو گیا وہ اپنی فیورشیات سنے میرے گود میں ہے میں اس کے بال سہل آ رہی ہوں اس کو نیند آ رہی ہے وہ اپنے کمرے میں سونا چاہتا ہے اب اس کو نیند آ گیا میں سیڑیا چڑھتا اس کی کمرے میں جانکتی ہوں اس کی نتییں پڑھت رہے ہیں اس کی نتییں سوچ پڑھتے ہیں جب وہ گہری کرم نیند میں ہوتا ہے میں اس کے ماتے بھی پیار کرتی ہوں اور اپنے کمرے میں آ جاتی ہوں اب ٹھیک ہے اب سب ٹھیک ہے یہاں اس کے کوئی لقصان نہیں پہنچا میرا بچہ آپ کو ٹھیک ہے فون بج رہا ہے میں سن سکتی ہو فون بج رہا ہے لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے اسے لینے کی طاقت ہی نہیں ہے ہاجرا بات کرتی ہے اور پھر زبردستی کی مسکرہات جہرے پہ لاغیا کہتی ہے ابا وہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہو بس اس پینٹر رشیت کا فون تھا لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں پریشانی کی بات نہیں پریشانی کی کیسے بات نہیں ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے میں کس طرح سے گزر رہی ہوں کہتی ہے پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اس کا پیٹا تھوڑی آگوا ہوا ہے وہ ایک بیوہ ماں تھوڑی ہے دیوانوں کی طرح اپنے بچے کو ٹھیک رہی ہے ہاں میں سمجھ سکتی ہوں کہ دوریا میں ہر کوئی خوئے ہوئے گوشدہ آغواشدہ لوگوں کے لیے اور یہ سوچ کے مجھ پر دیوان کی ستار ہی ہونے لگے میں دو ہفتے پہلے باگوا ہو گیا میرا بیٹا اس کے بعد سے تب 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 کوئی رابطہ نہیں کوئی بتا نہیں کہاں ہے کیسا ہے میں رو سوچتی ہوں آج اس نے کیا کھایا ہوگا کھایا ہوگا کی زندہ ہوگا کی فون پھر بجرا ہے پھر بجرا ہے فون اور میں پھر نہیں اٹھاؤں گی آج اس نے اٹھایا ہے لیکن اس کا تباہ ہو بے کل منجمند ہوگا یہ ساکت کیا ہے کس کا فون ہے بولتے کیوں نہیں ہو کون ہے وہ مائے گیا بلال مائے گیا آپا مائے گیا 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 یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ تو خوشکبری ہو گئی اب اسے کوئی تقریب نہیں پہنچا سکتا اب تو اس کے پاس جلا گیا جس پہ میں سب سے زیادہ بھروزہ کر سکتی ہوں تو تم کامکہ میں پرے میں اسے گلے لگایا وقت اسل ہی تھی کہ اب وہ محفوس ہے اب سب ٹھیک ہو گیا اچھا وہ مر گیا تیز سائرن کی آباز آنے پہ گیا اسے امبولنس کی لیکن حاجرہ کو بتا کیا ہو گیا وہ مسلسل روے جاری مائے گیا مجھے مائے گیا لیکن کیوں میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا تب بھی نہیں جب دکیر کے اس امبولنس میں مجھے اس امارت میں لے کہ ایک ساٹھ ایک ساٹھ ایک ساٹھ کھٹیا ہے اس امارت میں چھوٹی چھوٹی میں نے خود گنی ہے امبولنس میں آتے ہوئے ایک ساٹھ اور تب بھی نہیں کہا جب اس کمبرے میں آکے مجھے بند کر گئے یہاں ایک عورت میری طرح اور بھی ہے پاگل ہو گیاں بے سو چکے ہیں پہلے دو ماہوں سے ان کی چھوٹے چھوٹے بچے چھین لیتے ہیں اور انہیں تورچر کرتے ہیں عزیت دیتے ہیں اور جب وہ بے نام اور شان ہمیشہ کی بھی گھوم ہو جاتے ہیں تو اسے چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں والے کمبروں میں ہمیں بند کر دیتے ہیں میری دعا کروں گا دعا کروں میری کی کیونکہ اس پورے پاگل کھانے میں صرف میں ہی ایک باؤش بچھی اور کوئی نہیں دلار مر چپا ہے اور میں ہاں گھڑیاں گن گئیں بہت 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 کہ آپ اکیلے تھیٹر میں اس طرح سے پرفارم کریں اور اتنا حساس موضوع اس قدر ایموشنل اوپ ایک دو منٹ لگیں گے ابھی اپنے آپ کو اورکم کرنے کے لئے بہت دل کو چھوٹا ہوا لکھا بھی بہت اچھا سباہت زہرہ اس کی رائٹر سباہت بختاور سچا ٹیلنٹیڈ ایکٹر تو آئی تنک ان کے لئے زبدست تالیا ہونی چاہیے اچھا جی اب ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پہ کچھ موسیکل انسٹرومنٹس ہیں اور ان کے پلیئرز ہیں کیونکہ اب جو ہمارا مرالہ ہے وہ میوزک کا ہے مصطفیہ ہے جو کہ گٹار پلے کرتے ہیں اور آج کانسل کی جو میوزک اکیڈمی ہے اس میں بچوں کو یہ گٹار سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو مصطفیہ کے لئے تالیا ہوں اور یہ جو میوزکل انسٹرومنٹ ہے جو باکس کی طرح ہے اس کا نام ہے کہوں اور اس کو پلے کر رہے ہیں شاہد تو شاہد کے لئے بھی تالیا ہونی چاہیے ایک ایک ایکٹر جو ٹیلیویزن پر ٹیٹر پر اور فلم کے پردے پر اپنی صلاحیت کا لوہا مانوا چکی ہیں اور ابھی میں ٹریول کر رہی تھی تو ایرلائن میں میں ان کی مووی دیکھتے ہوئے آئی اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک انٹرنیشنل کریئر میں پاکستان کی کوئی ایسی فلم لگی ہوئی ہے اور اس میں ان کا کام بھی بہت اچھا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آج کل میوسک سیکھ رہی ہیں اور بہت اچھا گا رہی ہیں اور بہت اچھا گا رہی ہیں اور یہاں پر وہ اپنی آواز کا جادو جگائیں گی خاص بات یہ ہے کہ جو ان کا جمکانہ ہے وہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے خود ہی کمپوز کیا ہے اور اس کا تھیم یہ ہے اس کا تھیم یہ ہے یہاں ہے جو ایک خود ہوا پر رہے ہیں اچھا گا جو ا disorder بہت اچھا ہے شوپ شکریہ خوبصور پر اچھا واقعہ ، شکریہ دینت شروع دینت شرف تم نہیں کر سکتی یہ جملہ میں جب بھی سنتی ہوں مجھے بہت ہسی آتی ہے اپنی آگاہی کے چھتی سالوں میں آگاہی کے چھتی سالوں میں میں نے یہ جملہ بہت سارے لوگوں سے بہت دفعہ سنائے اور مجھے ہمیشہ اس جملہ پہ بہت ہسی آتی ہے کونٹم فیزکس سے تو آپ آگاہ ہوں گے اس میں ایک بہت انٹریسٹنگ تھیاری ہے کہ لائٹ یا اینرڈی جب تک آپ اس کو میجر نہ کریں observe نہ کریں تو وہ بہت مختلف probabilities اور avatars میں various dimensions میں موجود ہوتی ہیں ہم بھی انرڈی ہیں لائٹ ہے اور مجھے لگا کہ میرے جتنے بھی avatars میرے سامنے ہیں جن سے میری شنافت ہے اس میں کسی میں بھی کسی بھی probability میں یہ جملہ fit نہیں ہوتا لیکن نجانے وہ کون سا ایک پہر تھا ایک تھکا ہوا پہر تھا ایک لائل می کا وقت تھا جس میں اس جملے نے میرے دل میں گھر کر لیا میں نے اس کو پھر سچ مان لیا اور پھر تھک کر ایک دن میں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر کہا کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر تم نہیں کر سکتی کوئی بات نہیں اگر تم ہار گئی کوئی بات نہیں اگر تمہارے اندر ہمت نہیں رہی وہاں سے ایک healing process start ہوا اور وہ ساری قوتیں سارے avatars جس میں میں strengths میرے پاس تھی وہ میرے اندر دوبارہ سے سامائے اور میں دوبارہ سے کھڑے ہونے کی قابل ہوئی اس hall میں بیٹھے جتنے بھی لوگوں کو میری آواز جا رہی ہے یا اس سے باہر جائے گی میں چاہوں گے ان کو یہ بتانا کہ وہ اکیلا پن وہ خوف وہ depression کا وقت وہ گہرائی وہ کالی گہرائی ہر وقت رہنے والی نہیں ہے اور نہ ہی میں اکیلی تھی ادھر آپ بھی اکیلے نہیں ہیں آج میں یہاں بیٹھی ہوں خوش ہوں کیونکہ میں نے اپنی strengths اور weaknesses کو وہ اپنے گلے سے لگایا اور مانا کہ ہاں میں کمزور بھی ہو سکتی ہوں لیکن میرے پاس strength بھی بہت ہے موسیقی نید کے جاند کے خواب کے بھاور موسیقی 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 گھاؤ کہہ راہ سر سنہ راہ جل نہ جائیں گھل نہ جائیں گھاؤ کہہ راہ سر سنہ راہ جل نہ جائیں گھل نہ جائیں یہ دھڑکتی ٹیس واحد جسم کو حرکت میں لائیں زندگی کا موسیقی 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 کی شرارت خوف رینگے ساس دیجے لپکتی چیخ ابلے گھٹ سے جائے پھڑ پھڑ آئے ماہ کا لرزا لبوں پر نیند کے جھان کے خواب کے بھول میں رات سار کی گھرائی رات سار کی گھرائی نور کی بھی نہ ہے رسائی اور پھر جب سب میں نے گلے سے لگا لیا پھر میری زندگی میں قدرت نے بہت ساری اچھی چیزیں بھیجے ان میں سے میری ایک بیٹی ہے جس کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں اس کی اچھی ماہ بن سکا ہوں لیکن بڑی عجیب سی بات ہے شاید بہت ساری ماہیں میرے ساتھ اتفاق کریں مجھے کروٹیسائز بھی کریں لیکن میرا اس کے ساتھ رشتہ کبھی محبت کا کبھی نفرت کا کبھی چڑچڑے پن کا کبھی لات کا اور مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ مجھے کیسے اتنی چھوٹے سے بچے کے اوپر اتنا غصہ آ رہا ہے میں اتنی کیوں تھک رہی اس سے تو معصوم سی چیز ہے جو مجھ سے محبت مانگ رہی ہے لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہی ایک تعلق ہے جو مجھے علاو کر رہا ہے کہ میں یہ جذبات یہ احساسات ان کو محسوس کروں اور یہی پیار ہے یہی میری ماں بننے کی خوت ہے اور مجھے اس کی طرف پھر ایک اور میں نے کوشش کی اس پوری کی پوری ایموشنز کو ایلسٹریٹ کرنے کے لئے تو یہ گانا میں نے اس کا نام ہے آمبل آمبل میری بیٹی کا نام بھی ہے اور آمبل سانسکرٹ میں شفا جو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں نن نن ننپاؤں کو رگڑتے پول پول ہاتھوں کو مسلتے زندگی کی دور کو پکڑ کے آگئی ننے ننے پاؤں کو رگڑتے پولے پولے ہاتھوں کو مسلتے زندگی کی دور کو پکڑ کے آگئی یوں چھا گئی دلوں میں بس کے سما گئی کیا بتاؤں کیسی یہ فکر ہے نہ کمی لگے نہ کوئی ڈر ہے یہی پہچان بولت کر ہے راہ پر ہم چل دیئے اے زندگی تیرے لیے اونچی نیچی تیڑی میڑی لگی کبھی پتھری لی تھی کبھی تھی روا تھنڈی نمی سے بھری تھی ہوا سانسوں میں بیٹھی تو تم گھٹنے لگا دینوں کا دھڑکنا ایسے کبھی نہ سنا یہی تھا ہونا یہی تھا تو فیصلہ میٹھی میٹھی لزدک کا بھرا وہ جہاں انتظار کر رہا تھا تیرہ میرا جہاں پیارا پیارا سانس سینے پہ سویا یہ بوجھ سا اندھا یقین ایسے کیسے ہوا بھر گئے جو اس احساس سے اتبار ٹوٹے کبھی بھی نہ اس کا مانسو جو بہائے گی گھر سے لگائیں گے بے ہوشی کے سپنوں کو تابیر میں لائیں گے لڑکڑ آئے گی تو سنبھلنا سکھائیں گے آسانیوں اور دشواریوں سے ہے بھری بھری یہ زندگی غامی بھی ہے خوشی یہ آگاہی اس میرا سکی ہاں 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 شاہر دلی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا بہت شکریہ حud aafiz موسیقی